الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایمانی صفات کا منوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایمانی صفات میں حقوق والدین کے تعلق سے کچھ باتیں پیش خدمت ہیں ماں باپ کی خدمت بعض حالات میں ہجرت سے اور جہاد کی سبیل اللہ سے بھی مقدم ہے اولیت کا درجہ رکھتا ہے یہ روایت سنن ابو دعوت کی ہے یہ روایت ہے عبداللہ بن عمر سے قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ایک آدمی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اُجَاہِد میں آپ کے پاس آیا ہوں جہادی فی سبیل اللہ میں شامل ہونے کے لئے قَالَ عَلَكَ أَبْوَانِ یہ بتاؤ کیا تمہارے والدین بھی ہیں قَالَ نَعَمْ میرے والدین زندہ ہیں ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِد جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو یہی تمہارے لئے جہاد ہے غالباً اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا یا کسی وجہ سے شبہ ہو گیا تھا کہ ان کے ماں باپ ان کے خدمت کے محتاج ہیں ظاہر ہے کہ ماں باپ اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو خدمت کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ان کو چھوڑ کر اجازت کے بغیر جہادی فی سبید اللہ کیلئے آگئے تو اپنے حکم میں جیا کی جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو یہی تمہارے لئے جہاد ہے لیکن ناظرین اکرام اس سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہوگا جس کسی کے ماں باپ زندہ ہو اور جہاد اور دین کی خدمت کے لئے باہر سے نہ نکلے کتنے آئیسے بھی تھے ماں باپ کے ہوتے ہوئے جہادی فی سبید اللہ کیلئے نکلے لیکن اگر ماں باپ کو خدمت کی ضرورت ہے تو یہ اولین درجہ رکھتا ہے یا پھر دوسرے کوئی ماں باپ کی خدمت کرنے والے ہوں اس سلسلے میں ماں باپ کا کیا درجہ کیا مقام ہے وہ یہ کہ جیسا کی حدیث شریف میں آتا ہے کہ ماں باپ کی دعائیں بھی لگ جاتی ہیں بددعائیں بھی لگ جاتی ہیں وہ خارج شریف کی روایت ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لبنے پچھلے زمانے بنی اسرائیل کہ لیجیے ایک بہت بڑے عابد عبادت گزار تھے من کا نام تھا جرائج رحمت اللہ علیہ وسلم ایک بار نہیں دو بار نہیں تین مرتبہ آواز دی بعد میں گئے کہا میں نے تین مرتبہ آواز دی کہا میری ماں میں حالتن نماز میں تھا ان کی زبان سے ایک کلمہ نکل گیا کہ جب تک کسی بری عورت سے تمہارا پالا نہ پڑ جائے جب تک موت نہ آئے ایک قسم کے بددعا تھی اور جرائج رحمت اللہ علیہ کو یقین ہو گیا کہ اب یقینا یہ حالات میری زندگی میں آئیں گے ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ ایک خاتون کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور اس لڑکی کو عورت کو بری عادت پڑی ہوئی تھی کوئی چروہا تھا اس سے غلط تعلقات تھے لڑکا پیدا ہو گیا پوچھا گیا کس کا لڑکا ہے تو اس نے نام لے لیا جرائج رحمت اللہ علیہ کی یہ بخاری شریف کی روایت ہے وقت کے بادشاہ نے ان کو گرفتار کر لیا کہ بہت بڑے عابد ہیں بہت بڑے زاہد ہیں عبادت مزار ہیں یہ وہ جہاں عبادت کرتے تھے عبادت خانے کو ڈھا دیا گرا دیا ان سے پوچھا جرائج رحمت اللہ علیہ سے کس کا بیٹا ہے کہا اسے لڑکے سے پوچھ لیجئے ایک کرامت ظاہر ہوئی اسے لڑکے سے پوچھ لیجئے کہا کیسا ہے لڑکا علیہ کہا اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھو تمہارا باپ کون ہے جزا کے حدیث حریف میں آتا ہے کہ چار بچوں نے بچپن میں کلام کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے جرائج علیہ السلام کے وقت لڑکے نے لڑکے نے بڑے فصیح زبان میں کہا میرا باپ فرا چرواہ ہے چرواہے کو پکڑا گیا بادشاہ وقت نے خلیفہ کہلی جئے بڑی معذرت کی معافی مانگی اور جہاں عبادت کرتے تھے اس کو نئے طریقے سے بنا دیا بنانا چاہا کہا کہ نہیں جیسا میرا عبادت کا گھر تھا ویسے ہی بنا دو لیکن جب مرتبہ پوچھا بادشاہ وقت نے گرفتار کر کے جب آپ کو لائے جا رہا تھا تو یہ بتائیے آپ مسکرہ رہے تھے کیا بات تھی تو سارا واقعہ والدہ کا بیان کر دیا کہ نماز پڑھ رہا تھا والدہ نے مجھے بھولایا نماز کی وجہ سے جواب نہیں دے سکا والدہ نے کچھ بددعا کر دی اس طرح مجھے ہسی آگئی اب مجھے یقین تھا کہ یقینا کہ یہ والدہ کی دعا بددعا جو کس طرح قبول ہو گئی تو ماں باپ کے والدہ یعنی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں بددعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اسی لئے ماں باپ سے کہا گیا ہے حکم دیا گیا ہے کہ اپنے اولاد کے لئے بددعائیں نہ کی جائیں پھر یہ کی ماں باپ کی خدمت ہمارے اسلاف کس طرح کیا کر دے تھے جعفر بن یحیاب برمکی رحمت اللہ علیہ حارور رشید کی خلافت کا زمانہ تھا میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلاف کی نگاہوں میں ماں باپ کی اہمیت کیا تھی اور آج ہم اور آپ کیا ہیں کون ماں باپ کی اہمیت کو جانتا ہے کون نہیں جانتا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تو ہم کو ہمارے اسلاف کے طریقے کو اپنانا چاہیے ایک زمانہ ایک دور تھا جبکہ حارور رشید کا عطاب نازل ہوا تھا کسی وجہ سے باپ بیٹے دونوں جیل میں ڈال دیا گئے ہیں یعیہ برمکی اور جعفر برمکی اور یعیہ برمکی باپ بیٹے دونوں اتفاق ایسا تھا سردی کا زمانہ تھا حضرت جعفر رحمت اللہ علیہ رات کو برطن میں پانی رکھ کر اس کو اپنے پیٹ کے ساتھ چمٹا لیتے پیٹ کے ساتھ اس لئے کہ گرم پانی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اس لئے چمٹا لیتے تھے کہ میرے والد کو تھوڑا سا پیٹ کی گرمی سے کچھ گرم پانی مل جائے تاکہ وضو کرنے کیلئے آسانی ہو جائے یہ عمل کیا کرتے تھے جعفر بن یحیہ برمکی رحمت اللہ پھر ان کا عمل یہ تھا جیل میں بیٹے کا انتقال بھی ہو گیا یحیہ برمکی رحمت اللہ علیہ یہ علم کے بڑے قدردان تھے انہیں کے زمانے میں صفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ موجود تھے علم حدیث میں منہمک رہا کرتے تھے تو حضرت صفیان کے لیے ماہانہ ایک ہزار درہم دیا کرتے تھے تاکہ خدمت دین کے لیے خدمت علم کی خدمت کے لیے فارغ ہو جائے علماء کا محدثین کا کہ خدمت کا احتمام رہتا تھا اور ایک دور وہ بھی آیا جبکہ یحیہ برمکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا کسی نے خام میں دیکھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہا کہ صفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے اس لئے کہ ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ پروردگار عالم جس طرح دنیاوی معاملات میں مجھے فارغ کر دیا ہے معاشی زندگی میں یحیہ برمکی رحمت اللہ علیہ نے اسی طرح اللہ تو ان کو اپنے جگہ اپنے قیامت کے دن اچھا مقام نصیب فرماؤں اللہ رب العالمین اچھے لوگوں کی دعائے قبول بھی کرتا ہے آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ماں جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اس کا مفہوم کیا ہے ایک روایت ملتی ہے مسنت احمد میں اور نصائی شریف میں کہ معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں کہ ان جاہمہ جاہیلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہمہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے فقالا یا رسول اللہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوے میں حاضر ہونا چاہیتا ہوں یعنی جہاد میں اور میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ سے مشورہ لینے کیلئے آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کیا تمہاری ماں زندہ ہیں قال نعم اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقینا میری ماں زندہ ہیں قال فالزمہ اپنی والدہ کے ساتھ رہو ان کی خدمت کرو اس لئے کہ جنت ان کے پیروں کے نیچے ہیں یعنی ان کی خدمت کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی کتنی وضاحت ہے ماں واقعی خدمت کا کتنا بڑا درجہ کتنا بڑا مقاو ہے اور ایک بھی یہ بات بھی یاد رکھئے ناظرین کرام کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو مرتے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا حدتِ القمہ کا انتقال کا زمانہ تھا کلمے کی تلقین کر رہے تھے تلقین یعنی مرنے والے کے پاس آہستہ سے کوئی کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ تو اس کے زبان سے کلمہ نکلے گا لیکن ان کے زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا اللہ کے پیارے پیغمبر کو اطلاع میں پوچھا کیا ہے ان کے والدین زندہ ہے کہاں ماں زندہ آئے ماں کو بولایا کہاں میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں کہاں دیکھو اپنے بیٹے کو معاف کر دو اس کے زبان سے کلمہ نہیں نکل لائے ماں نے سختی سے کہی دیا میں معاف نہیں کروں گی بڑے حکمت تھے اللہ کے پیارے پیغمبر نے معاف کر آیا اس کے بعد ان کی زبان پر کلمہ جاری ہوا انتقال کر گئے تجہیز اور تکفین کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلی خطبہ دیا اور آپ نے ارشاد پر اور ماں نے یہ بھی شکایت کی تھی کہ میری نافرمانی کرتا ہے یہ بیٹا اور اپنے بیوی کی فرمبرداری کرتا ہے بیوی کی بات مان لیتا ہے میری بات نہیں مان لیتا ہے آج کے زمانے میں کتنے ایسے موجود ہوں گے معاشرے میں ایسی بہت سے مثالیں ملیں گی بہرحال اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کی یاد رکھو جو اپنے ماں باب کی اطاعت نہیں کرے گا اپنی ماں کے مقابلے میں اپنی بیوی کی باتوں کو ترجیح دے گا نہ اس کا فرض قبول ہوگا نہ اس کے نوافل قبول ہوں گے یہ کتنی بڑی وارننگ ہے قابل عبرت ہے اگر کسی کو اس بات کا حساس ہو اور حساس ہونا چاہیے کہ دنیا چند روزہ ہے آخرت ہمیشگی والی زندگی ہے میری آخرت کی زندگی برباد نہ ہو اور کتنے ایسے بھی ہیں جو برباد کر لیتے ہیں ناظرین کرام وقت ختم ہو چکا ہے کچھ مزید باتیں اللہ نے چاہا تو اپنے اگلے درس میں پیش کروں گا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين